السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلاة و السلام علی رسوله الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی ملاقات میں پارا نمبر تیس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آیت نمبر بتیس تک بات ہو چکی تھی اب آگے سورہ آسین کی ہی جو آیات ہیں آیت نمبر تیس سے بات شروع کر رہے ہیں آیت نمبر تیس سے لے کر فورٹی سکس تک اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے پھر اس سے غلے اور اناج اگاتا ہے پھر رات اور دن کا سسٹم اللہ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے رات دن میں داخل نہیں ہو سکتی اور دن کا حصہ رات میں داخل نہیں ہو سکتا دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں جیسا اللہ نے ان کا سسٹم بنایا ہے سورج اور چاند کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ سورج اور چاند اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے چل رہے ہیں اور کوئی کسی سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور کوئی اللہ کے نظام میں بزاتے خود خلال پیدا نہیں کر سکتا آیت نمبر 51 سے 53 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سور میں پھوک مارا جائے گا تو فَإِدَاهُم مِّنَ الْأَجْدَاسِ لَا رَبِّهِمْ سیلون سارے مردے اپنے رب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا وَيْلَنَا مَنْ بَعَسَنَا مِمْ مَرْقَدِنَا ہَا افسوس کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا حَادَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ آواز آئے گی کہ یہی وہ وعدہ ہے یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور رسولوں نے جسے سچ کر دکھایا اِنْ قَانَتِ اللَّهِ صَيْحَةً وَاحِدَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ اللَّدَيْنَا مُحْدَرُونَ ایک آواز میں سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب انسان کے آعضہ انسان کے جسم کے حصے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے اللہ انسان کے موہ پر مہر لگا دے گا اور انسان کا ہاتھ انسان کے پیر یہ انسان کے اعمال کے تعلق سے رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے آیت نمبر 77 سے 83 تک میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ رب مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس تعلق سے ایک واقعہ ہے یہ آپ آیت نمبر 77 سے 83 میں دیکھ سکتے ہیں قُلْ يُحْئِيهَ اللَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّا کہہ دیجئے کہ یہ انسان تعجب کرتا ہے کہ کیسے گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کہہ دیجئے کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے یہاں پر سورہ آسین مکمل ہوتی ہے فی سورة الصافات سورہ نمبر 37 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد ذکر کیے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاقِبْ کہ ہم نے ان ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے اور شیطان کو جو بات اچھکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے ہم نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے اور ایک فائدہ ایک مقصد جو اللہ نے چوداویں پارے میں بتایا کہ ستاروں کے ذریعے انسان اپنا راستہ تے کرتا ہے اپنی منزل تک پہنچتا ہے آیت نمبر 39 سے 74 میں جنت اور جہنم کے نظارے اللہ رب العالمین نے دکھائے ہیں کہ جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور پھر جہنم میں کس کس طریقے کی سزائیں ہیں اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے پھر اللہ نے کچھ انبیاء کرام کے تذکرے کیے ہیں آیت نمبر 75 سے لے کر 148 تک یعنی تقریباً تقریباً 75 آیتوں میں اللہ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیٹے کو زبح کرنے کا بیان موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا تذکرہ الیاس اور لوت علیہ السلام کا ذکر یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی بات اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ان ساری باتوں کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے پھر سورہ سعاد سورہ نمبر 38 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے اور پھر آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک حضرت دعاود علیہ السلام کے پاس آنے والا ایک مقدمہ اور اس کے فیصلے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَذْكُرْ عَبْدْنَا دَعُودَ ذَلْعَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابِ اللہ نے حضرت دعاود علیہ السلام کے تعلق سے بات بیان کی ہے آیت نمبر 34 سے 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے فتنے میں پڑ جانے کا تذکرہ کیا اور ان کی دعا بیان کی کہ انہوں نے اللہ سے دعا ماغی رب حبلی ملک اللہ ینبغی لیحد منبادی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بات کسی اور کے لیے نہ ہو اِنَّكَ أَنتَ الْوَحَّابِ بے شک تو دینے والا اور عطا کرنے والا ہے آیت نمبر 41 سے 44 تک حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری ان کا صبر ان کی دعا اور بیماری کے خاتمے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جانب سے ان کو بیماری لاحق ہوئی سارے رشتہ دار جاننے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ایک بیوی صرف آپ کے ساتھ باقی رہ گئی اور کس طریقے سے 18 سال تک حضرت عیوب علیہ السلام نے صبر کیا دعا ماغتے رہے اَنِّ مَسَّنِي الشَّيطانُ بِنُسْبِ مُعَذَابِ کہ اللہ مجھے پریشانی لاحق ہے لیکن تو ہی رحم کرنے والا ہے مجھے اس سے نجات دے دے اور پھر اللہ نے کہہ سے نجات دیا اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور پھر آیت نمبر 71 سے 88 تک یعنی تقریبا 18 آیتوں میں اللہ نے ابلیس کی نافرمانی اس کا جنت سے نکالا جانا اس کی قسم اور اس کے اہد و پیمان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اس نے حضرت عادم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اسے پھر مردود قرار دے دیا پھر اس نے قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو گمراہ ضرور کروں گا ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے چنندہ بندے ہوں گے جن کے اندر اخلاص ہوگا وہی میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ورنہ تیرے اکثر بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا اور تو اپنے اکثر بندوں کو گمراہ پائے گا یہاں پر سورہ ساد مکمل ہوتی ہے پھر سورة الزمر کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 39 میں اللہ نے آیت نمبر دو اور تین میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ کہ تم اللہ کے عبادت کرو اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمِ اللَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا وَلِي بنا لیا تو وہ یہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمِ اللَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہ ہم ان کے عبادت تو صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ اور غلط بات ہے آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کی جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے راستے پر نکل پڑو اس لئے کہ علم حاصل کرنا یہ فضل کی دلیل ہے کمال کی دلیل ہے اور جو بندہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے علم کی فضیلت ہے جانکار لوگوں کی فضیلت ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ان کی بہت ساری فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس لئے ایک عالم اور ایک غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْعَلْبَابِ بے شک نصیحت وئی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہو جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 29 سے 31 میں موحید اور مشرق کی مثال ذکر کیا ہے کہ وَلَقَضْ ضَرَبْنَا لِنَّاسِ فِي هَادَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِعِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ اللہ نے قرآن کو بطور مثال بھی ذکر کیا ہے بطور مثال بھی نازل کیا بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں کیوں؟ تاکہ صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں بات آئے مثالوں سے اگزامپل سے باتیں واضح ہوتی ہیں اللہ نے کہا تاکہ یہ لوگ نصیحت عاصل کریں اور یہ قرآن عربی زبان میں جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں پھر اللہ نے مثال بیان کی اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسے آدمی ہے جس کے کئی پارٹنر ہیں اور وہ سارے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ایک ایسے آدمی ہے جو صرف ایک آدمی کے پاس کام کرتا ہے جس کا صرف ایک مالک ہے حلیہ سویانی مثالہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک وہ آدمی جو صرف ایک معبود کی سچے اور حقیقی معبود کی عبادت کرتا ہے اور یہ ایک وہ انسان ایک وہ شخص جو کئی ساری جگہوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے سجدے کرتا ہے مرادیں ماگتا ہے اور بہت ساری منتیں کرتا ہے اور الگ الگ لوگوں سے الگ الگ چیزوں کا سوال کرتا ہے تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بل اکثر ہم لا علمون اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے کس میں ان کے لئے فائدہ ہے اور کس میں ان کے لئے نقصان ہے پھر ایک اور عقیدہ اللہ نے بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا آپ کی وفات نہیں ہوئی اور آپ کی اس دنیا میں زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے اللہ کہتے انکا میتو و انہم میتو اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور ان سارے لوگوں کو بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے صحابہ اکرام بھی اس کو سمجھتے تھے اسی لئے صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو جہاں آپ کا انتقال ہوا وہیں پر آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے یہ پارا نمبر 23 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہم سبی کو عقید کی اصلاح کرنے اپنے عقید کی اصلاح کرنے اپنے نیتوں کی اصلاح کرنے اور اپنی زندگی کو سوارنے اور بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی جل کریم ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین وصل اللہ وبرکاتہ